بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے ایک دامن کا ڈیزائن لے کے آئی ہوں جس میں میں نے بالکل ہلکی پلکی ڈیزائننگ کی ہے اور ویڈیو کو فول دیکھیں گے تو آپ کو اس میں چھوٹی موٹی ٹکنیکس بھی ملیں گی جس میں آپ کو کوئی بھی کام کرنے کی آسانی ہوگی انشاءاللہ میری ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی اسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے لئے یقیناً یوسفل ہوتی ہوگی تو اس میں بھی میں نے یہ بتایا ہے جو میری چینل پر نئے ہیں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو دوستوں میں شیئر کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں کہ میں نے اس کو کیسے تیار کیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دامن جتنا تیار کرنا ہے اتنا ہم نے نشان لگا لینا ہے یہ میں نے نشان لگا کے اس کو فول کر لیا ہے یہ دیکھیں ادھر کریزیں بٹھا لیئے ہیں دونوں سائیڈوں سے چاروں سائیڈوں سے ہم نے ان کو بٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے اس کو تیار کرنا ہے پچیس انچ میں نے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سائیڈوں سے نہیں میں بنانے والی نیچے دامن پر بناؤں گی اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آگے والی سائیڈ جو ہے میں نے ایک انچ کم رکھی ہے بیک والی سائیڈ سے کیونکہ یہ میں صرف فرنٹ پر یہ بنانے لگی ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے پیپر پٹی لے لینا ہے پیپر پٹی لے کے اس پہ یہ میں نے سائیڈ رکھا ہے دو انچ دو انچ ادر دو بائی دو کا یہ میں نے سکوئر کاٹ لینا ہے اور اس کے بعد یہ میں آپ کو ایک کر کے دکھا دیتی ہوں یہ کہ میں نے ان کو تیار کیسے کیا ہے آسانی کے ساتھ یہ سب سے پہلے ہم چاہیں تو اسی کو اسی ایسی کپڑے پر لگا کے پھر ان کو کاٹ کے کپڑا بھی ساتھ چپکا لیں اور یہ بھی کر لیں ایک ایک کاٹنے کی بجائے ایک ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ایسے کر کے اس کے بعد ہم نے کپڑا لے لینا ہے کپڑا لے کے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح اس کو پیسٹ کرنے کے بعد یہ میں نے زیرو والی بکرم یوز کی ہے اب کسی قسم کا بھی آپ کے پاس یو ایچ یو ایچ گلو ایچ آپ کے پاس وہ آپ لگا لیں اور یہ اس کے چاروں کارنر پہ یہ اس طرح لگا کے کیونکہ یہ ایک جیسا سکوائر ہے تو یہ اس طرح کر کے ہم نے اس کو ایسے کر لینا ہے اب یہ پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل یہ بلکل کھلے گا بھی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دو سائڈوں پہ پھر لگا لیتے ہیں لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ بلکل اب ایک ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے یہ ٹرائنگل ریڈی ہو گیا اب اسی طرح میں نے جتنے مجھے چاہیے یہ میں نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور اسی طرح میں نے لپس کا یوز کرنا ہے تو یہ لپس بھی میں نے تیار دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے یہ ہمارا پچیس انچ تیار کرنا ہے ہم نے اس کو تو اس کے لیے ہم نے میں نے پھر ٹیپ کا یوز کی ہے یہ والی ٹیپ ہم یوز کریں گے اس میں یہ ایک انچ کی ٹیپ ہے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو ایک انچ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بھی لگانا ایک جیسا لگ جائے گا اگر کسی قسم کی کمی بیشی ہوگی تو ہم اس پہ اتار کے دوبارہ لگا سکتے ہیں اب یہ والی سائیڈ بھی میں نے اوپر رکھی ہے نیٹ والی سائیڈ یہ سائیڈ ہماری سامنے آ جائے گی اب یہ میں نے ایسے کر کے یہ جتنا ہمارا ہم نے دامن بنانا ہے ادھر تک یہ اب ایک ایک لپس آپ ڈیزائن جو مرضی بنا لیں جس طرح مرضی بنا سکتے ہیں یہ صرف میں اس کی ایک ٹیکنیک آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ اس طرح کر لیں آپ صرف ٹرائنگل بھی لگا سکتے ہیں صرف لپس بھی لگا سکتے ہیں اب یہ والی چیز جو یہ والی میں لگا رہی ہوں یہ ہماری سامنے آ جانی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے بالکل ایک جیسے آ گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ادھر سے کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد یہ دیکھیں اگر تو پرفیکٹ ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائز کہیں سے بھی کوئی آپ کو کمی بیشی نظر آ رہی ہے اس کو آپ کو کھار کے تو دوبارہ کار سکتے ہیں یہ ہمارے آپ بات چکے ہیں اچھا اب اس کے بعد ہم نے یہ جو ایکسٹرک اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ سمجھ لیں ہماری لیس تیار ہو گیا ایک چیز تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہ والی سائیڈ ہوگی ہماری سیدھی سائیڈ جو ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر ایسے اس کے اوپر ایسے کر کے پلٹا دینے ٹھیک ہے یہ ادھر میں نے ٹیپ کو یہ دیکھیں یہ تھوڑی ایکسٹرہ چھوڑی ہے ایسے چپکا لیا ادھر بھی ٹیپ لگی ہوئی ہے وہ بھی چپک جائے گی ساتھ اور ادھر سے بھی میں نے یہ اس کو ایسے چپکا لیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بلکل سیٹ ہوگی سلائی لگانے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک پیر پیر کی سلائی لگا لیں یا پھر آپ سکیل کی مدد سے اس پہ ایسے نشان لگا لیں کیونکہ ایک جیسا آئے سلائی آئے اس طرح آپ نے نشان لگا لینا ہے نشان لگانے کے بعد یہ والی جو پٹی ہے اس کو اٹھا کے تو ادھر سے ہم نے سلائی شروع کرنی ہے یہ پٹی کو میں نے دونوں طرح سے موڑ لیا ہوا ہے تو موڑنے کے بعد ہم نے ایسے کر کے ادھر سے شروع کرنا ہے یہ ایسے سلائی ہم نے لگانی ہے سلائی لگا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح رکھا یہ پٹی اور یہ سلائی نشان لگایا جو یہ ادھر ہم نے ایسے ہی سلائی لگا کے پہلے ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اگر ایک ساتھ نہیں لگا سکتے تو اس طرح رکھ کے پہلے ایک دفعہ پیر کی سلائی ادھر لگا لیں یہ ساتھ لگ جائے گی تو دوبارہ آپ پھر یہ اس پہ اس طرح لگا لیں اس کو بھی نہیں کھینچنا اس کو بھی نہیں کھینچنا دونوں کو آرام سے سری رکھ کے ایسے تو پھر ہم نے لگا یہ ہو گئی سلائی کمپلیٹ یہ دیکھتے ہیں اس کی بیک سائٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک جتنا ہے اگر کسی قسم کی کمی بیشی ہو جائے تو آپ چیک کرتے رہیں تو پھر صحیح کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اب یہ ہم نے اس کو یہ ٹیپ ہے اس کو اکھار دینا ہے یہ ساری ٹیپ کو اتار دینا ہے اتارنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی یہ لکھ آگئی ٹھیک ہے اب یہ ساری ٹیپ اتارنے کے بعد میں اس کو سیدھا کر کے پریس کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیٹ اور ڈیسینٹ سا ڈیزائن ہے کیونکہ یہ آل ایڈی ہیوی امبرائیڈ شرٹ ہے تو اس پہ میں نے صرف لائٹ سا بس ڈیزائننگ کرنی تھی اور یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو آپ ویڈیو کو فل واج کیا کریں پھر آپ کو کوئی چیز مس نہیں ہوگی اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے ہم چاہیں تو ادھر صلائی لگا سکتے ہیں ترپائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں نے یہ ایک دفعہ ہم اس کو اس طرح لگا لیں گے تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا لگانے میں نہ تو رف صلائی لگانے پڑے گی یہ دیکھیں یہ آگئی ہے ہماری فائنل لک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیٹ اور ڈیسینٹ سا ڈیزائن بن گئے سیمپل بھی ہے ڈیزائننگ بھی ہے اور ایک ٹیکنیک کے ساتھ بنایا ہے بہت آسانی سے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں میں شیئر کریں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نئے آئی ڈیو اور نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ